موسیقی 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 رکھتے ہوئے میں نے ایک بندے کو اپنے ساتھ رکھا یہ آپ کو ان کی فوٹو یہاں پر میں ابھی دکھاتا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندے تھے ان کو میں نے اپنے پاس رکھا یہ ایک قسم کے بہت اچھے انسان تھے ان کو میں نے اپنے پاس رکھا کیونکہ ان کا جو تھا موبائل تھا اس کا کیمرہ اچھا تھا تو اسی وجہ کیونکہ میرا کیمرہ چونکہ خراب ہو چکا تھا تو اسی وجہ سے جو میرے کیمرہ تھے وہ تو خراب ہو چکے تھے تو اسی وجہ سے میں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا کیونکہ ان کے جو کیمرہ میں پندرہ دن تقریبا آپ لوگوں کی حدمت میں حاضر نہ ہو سکا تو انشاءاللہ اب آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے لیے اچھی سے اچھی وڈیوز لے کر آ سکیں تو آپ سوچ رہے ہوں گی کہ پندرہ دن میں کہاں پر تھا تو میرے بھائی اور دوستو پندرہ دن میں اعتقاف میں تھا مطلب پچھلے دس دن میں اعتقاف میں تھا تو اعتقاف سے اٹھنے کے بعد اب میں جا کر اپنا جو موبائل ہے اس کو اون کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو میرے دوست ہیں جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جو پندرہ دن تھے وہ میں نا اوفر مطلب وٹس اپ کے اندر اوفلائن تھا سب کچھ میں نے مطلب دنیا سے میں نے اپنی مطلب دنیا کو کٹ کر کے میں نے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ سمجھ لیں تو میرے بھائیوں دوستو انشاءاللہ یہ جو اعتقاف تھا اس کے اندر مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو بہت سی نئی نمازیں تھی جو میرے علم میں فی الحال کوئی نہیں تھی مجھے صرف پتا تھا کہ یہ رہا تحجت کی ایک نماز ہوتی ہے تو اب جب میں ادھر گیا تو ادھر سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے صرف پہلے یہی پتا تھا کہ یہ رہا ایک تعجت کی نماز ہوتی ہے وہ بندہ پہ مطلب ان پانچ نمازوں کو کٹ کر کے ایک تعجت کی بھی اور ہوتی ہے نماز ہوتی ہے تو جب میں ادھر گیا تو ادھر مجھے پتا چلا کہ ایک اشراک کی نماز بھی ہوتی ہے ایک چاشت کی نماز بھی ہوتی ہے اور ایک اور تھی وہ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی پانچ نمازیں تھی تو ابھی ادھر جب ہم گئے تو ادھر ہمیں آٹھ نمازیں پڑھنے پڑی تو اس کے بعد ہم نے قرآن خانی کی اس کے بعد تسبیات ہم نے کی بہت کوچھ ہم نے کیا مطلب ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی برپور کوشش کی تو اسی وجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے چینل کے اندر اون لائن کوئی نہیں آ رہا تھا پہلے دو دن میں اون لائن تھا اس کے بعد جا کر میں اوف لائن ہو چکا تھا میں اوف لائن ہوا تو اوف لائن میں کیوں ہوا کیونکہ میں نے اپنے زمین سے مطلب اس نیا سے واسطے کو کٹ کر کے میں اللہ سے اپنا واسطے کو متعلق کرنا چاہتا تھا تو مجھے زیادہ اردو نہیں آتی تو اسی وجہ کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ جوگ میں کچھ میں کہہ رہا ہوں تو آپ سن لیجئے گا تو میرے بھائی اور دوستو آپ سب کو ایک بار پھر دوبارہ سے میں کہہ رہا ہوں آپ سب کو آمسٹری وک کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے آپ سب کو عید الفطر آپ لوگوں کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کے روزوں کو قبول و منظور فرمائے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا تو انشاءاللہ عید سپیشل میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ لوگوں کے لئے اچھی سے اچھی وڈیوز لے کر آسکیں کوشش کرنے والی ذات ہماری ہوتی ہے اور قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہم آپ لوگ کے لئے اچھی سے اچھی اور نیک سے نیک وڈیوز لے کر آسکیں اکثر لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار آپ اسلامی وڈیوز کوئی نہیں بناتے یہ ہے وہ ہے تو ان کو پھر میں نے بتایا کہ یارہ دیکھو میں بھی اسلامی وڈیوز بنا سکتا ہوں میں خود نہیں بناتا تھا کیونکہ جس بات کا آپ لوگوں کو علم کوئی نہ ہو اس بات سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے یہ جو علم ہے یہ آپ لوگ کے ساتھ میں آپ لوگوں کو اتنے مہینوں بعد میں آپ لوگوں کیسا لگ رہا ہوں مجھے نیچے کمنٹ کر کے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو وڈیو پسند آئی ہوگی وڈیو اگر اچھی لگے تو وڈیو کو آپ لوگوں نے لائک ضرور کرنا ہے چینل پسند آئے تو چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ ہماری آنے والی نئی وڈیوز آپ لوگوں تک جل سے جل پہنچ سکیں تو ملتے ہیں آپ سے کسی اور نئی وڈیو میں تب تک کیلئے اپنے حسنر دوست عامر علی کو اجازت دیجئے گا و السلام شکریہ